ڈراما سیریل تیرے بند تین ارب سے زائد ویوز مقبولیت کے حالیہ تمام رہکارٹ توڑ دے ناظرین کے حوز پر چھائی ہوئی سیونت اس کا ینٹر اٹی نمنٹ کی ڈراما سیریل تیرے بند اپنے اختتام پر آپ پہنچی ہے اپنی پہلی پسٹہ سے ناقابل تسخیر ڈراما سیریل نے مقبولیت کے حالیہ تمام رہکارٹ توڑ کر گزشتہ تین برس کی بلند ترین اٹھارہ اشاریہ چھے ریٹنگا کو سر کیا ناظرین اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبکرائید نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبکرائید کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں شکریہ وہاں جلی کا کہنا ہے کہ انجام ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے اور اگر کوئی پراجہ کٹنا خوشگوار مور پر ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں اس سے مطالق اور کچھ بھی آئے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ تیرے بند کا اختتام کیسا ہوگا تیرے بند کے مرتسم نے چالاکی سے اختتام چھپاتے ہوئے مزید کہا کہ ڈرامے کی ایک سے زائد اینڈنگز شوٹ کی گئی ہیں دوسری جانب انہوں نے مرتسم اور ان کی بیٹی میسم کے درمیان خوشگوار انجام کا واضح اشارہ بھی دیا ہے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ٹاپ ٹرنڈنک کرنے والی پہلی اور واحد پاکستانی ڈراما سیریل ہے جس نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے کے دوران ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب پر مجموعی طور پر تین بلین سے زائد ویوز کا مارکہ اپنے نام کر لیا ہے یہ سارا احوال ناظرین ڈرامے کی آخری پستہ میں ملاحظہ کریں گے پہلی یہ پستہ سے ناقابل تسخیر رہنے والی ڈراما سیریل نے گزشتہ تین برس کے تمام ریکارٹ توڑ ڈالے اور ریٹنگھا چارٹہ پر بلند ترین 18.6 کی سطح کو سر کیا جبکہ یہ سیریل ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب پر ٹاپ ٹرنڈنگ رہنے والا واحد پاکستانی ڈراما ہے نورم مغدوم کی تحریر اور سراج الہب کی ہدایات میں یہ ڈراما وہا جلی اور یمنی زیدی کو اپنے کلامکس پر آمنے سامنے لے آیا ہے شائطین جیو کی نگاہ محبت کی اس کہانی کو حسین یادگار کی صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں تو وہیں پروڑیوس رضی عبداللہ قادونی اور عصد پوریشی اپنے ناظرین کی دلچسپیوں کا کیسے رکھنے والے ہیں خیال قیامہ بیگم کے فیصلے کے خلاف مرتسم آواز اٹھانے والا ہے یا حیاء کی چالبازیاں ایک بار پھر میرک کو محبت سے محروم کر دیں گی یہ سارا احوال ناظرین ڈرامے کی آخری قسط میں جمیرات کی شباٹ بجے جیو ٹیلی ویشن پر دیکھ سکیں گے بشری انساری نے بتایا کہ کچھ دن پہلے میں شاپنگ کے لیے ایک پلازہ گئی مجھے کپڑے خریدنے تھے وہاں پتھان دکاندار مجھے پکڑ پکڑ کر پوچھ رہے تھے کہ باجی مرتسم کیوں چلا گیا باجی باجی وہ تو پاگل ہی ہو گئے اداکارہ نے کہا وہ لوگ اپنے لہجے میں کہہ رہے تھے کہ باجی مرتسم خانہ کو لے کر آؤ نہ ادھر کبھی باجی میرے بچھی نہیں ہے وہ کیوں مرتسم کو چھوڑ کر گئی بشری انساری نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے وہاں چلی کی گوڑی چلائی ہوئی ہے یمنی کو بھی لوگ بہت پسنت کر رہے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ دکانداروں نے ان سے یہ بھی کہا کہ باجی ہم تو آٹھ بجے گھر چلا جاتا ہے ہم کوئی قسط نہیں چھوڑتا ہمارا بیوی الارم لگا کر بیٹھا ہوتا ہے انٹرویو میں اداکارہ نے کہا یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری محنت رنگلائی اور لوگوں کو ہمارا کام پسند آیا اس ڈرامے نے ایسی تاریخ رقم کی کہ یہ بھارت اور بنگل آدیش میں بھی سوشل میڈیا پر ترینٹ کرتا رہا انہوں نے ایک دلچسپا قصہ سناتے ہوئے کہا ڈراما ہٹ ہوا تو شروع شروع کی بات ہے مجھے تو نہیں پتا کیسے ٹرنڈنگ پر چیزیں چاہتی ہیں تو یہ بچیاں سبینہ فاروق وغیرہ بیٹھی بات کر رہی تھیں اور ہنس رہی تھیں کہ تین گھنٹے اس ڈرامے نے شاروخ کی فلم پتھان کو ٹرینٹ نہیں کرنے دیا اداکارہ نے کہا سبینہ نے کہا کہ اپتہ ڈراما شاروخ خان نے بھی دیکھا ہو جس پر میں نے کہا اللہ نہ کرے شاروخ خان یہ دیکھے وہ میرے بارے میں کتنا برا سوچے گا کہ یہ کتنی بکواس عورت ہے میں نے کہا میں نہیں چاہتی میں اس کی نظروں سے گروں اداکارہ کا کہنا تھا کہ لوگ انہیں ماں بیگم کہہ کر پکارنے لگے ہیں انہوں نے کہا میں نے جتنا کام کیا ہو سب پیچھے رہ گیا اب صرف ماں بیگم کی ہی بات ہو رہی ہے